آج کے لیکچر کے انہوں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ ایک فری ٹیم انسٹال کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ ایک پیڈ ٹیم انسٹال کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ ایک چائل ٹیم کو انسٹال کر سکتے ہیں ہسلا ویپن فرنڈز آج کے لیکچر کے انہوں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ ایک فری ٹیم انسٹال کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ ایک پیڈ ٹیم انسٹال کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ ایک چائل ٹیم کو انسٹال کر سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں لپ ٹپ سکرین کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہمیں کیسے کرنا ہے تو ہم آ چکے ہیں اس کمپورٹر سکرین کے اوپر اور یہاں پہ بات ہے میں ان سب کو کٹ کر دیتا ہوں پہلے تو یہاں پہ ہم سمپل آئیں گے اپیرنس کے اندر اور ٹیمز کے اندر ٹیمز کے اندر آنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے فری ٹیمز موجود ہیں ہم کوئی بھی انسٹال کر سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو پہلے بھی کر کے دکھا چکا ہوں ابھی میں جس آپ کو ایک ملٹی پرپس ٹیمز нашемسٹال کر کے دکھا ہوں گو جو کر فری میں ہے اس کا نام ہے آسٹرا سمپل میں اس پہ کلک کروں گا انسٹال انسٹال کرنے کے بعد میں اس کو ایکٹیویٹ کر دوں گا میک شور کریں کہ جب بھی آپ انسٹال کریں انسٹال کرنے کے بعد ایکٹیویٹ آپ نے کرنا ہے تھیم کو let's suppose میں نے اس کو انسٹال کیا ہے ایکٹیویٹ نہیں کیا اور ابھی میں اپنی ویب سائٹ کو دیکھوں تو وہ اسی طرح سے نظر آئے گی جیسے کہ پہلے تھی کیونکہ اس پہ ایکٹیویٹ تھئیم کوئی اور ہے اب اگر اس کو میں ایکٹیویٹ کرتا ہوں تو میری ویب سائٹ پہ ایفیکٹ ہوگا اور اس theme کے مطابق میری ویب سائٹ اس theme وہ theme اپلائے ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں وہ theme یہاں پہ اپلائے ہو چکا ہے اب میں اس theme کے مزید جیسے میں نے یہ theme انسٹالل کیا تو اس ٹیم کے مزید آپشنز یہاں پہ آگئی ہیں آپ نے دیکھیں آسٹر آپشنز ٹھیک ہے اس آپشنز کے اوپر میں جاؤں گا تو اس کے اندر مزید بہت ساری چیزیں یہاں پہ آپشن آ جائیں گی لوگو کلرز ٹھیک ہے اس کو کسٹمایز کرنے کے لیے اور اسی کے اندر بہت سارے لائی بریری سٹارٹر ٹیمپلیٹس پہ موجود ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو چلیں ہم ایک ٹیمپلیٹ کو ڈیوز کرتے ہیں لیکن میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں سب سے پہلے میں مجھے یہاں پہ انسٹالل کرنا پڑے گا انسٹاللر ایمپورٹر پلاگین تو وہ یہاں پہ آل ریڈی جسٹ کلک کرنا پڑے گا مجھے اور انسٹالل اور ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو جیسے انسٹالل اور ایکٹیویٹ ہو گیا میں نے یہاں پہ کلک کرنا میں بیلد مائی ویب سائٹ اور یہاں پہ ریکھیں سیمپل ایلیمنٹر چوز کرنا یا کوئی بھی بیلدر ان بیلدرس کے باوٹ ہم آگے ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں بہت ساری ٹیمپلیٹس جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں let's say میں یہاں پہ ایجنسی ویب سائٹس کے لیے you search for the agency میں اس کو ریلوڈ کرتا ہوں اور یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیزائنز یہاں پہ موجود ہوں گے جنسی جن کے اوپر پریمیم لکھا ہے وہ پیڈ ہے مطلب آپ کو پیسے پی کرنے پڑے گا اور جن پہ نہیں لکھا ہوا وہ فری ہیں ان کو آپ تری آف کاسٹ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک ملڈی پرپس تھیم آپ نے فری میں کس طرح سے انسٹالل کیا آپ نے دیکھ لیا چلے ہم واپس چلتے ہیں اپنے ورڈپریس دیش بورڈ کے اوپر اور ابھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ ایک پیڈ تھیم انسٹالل کر سکتے ہیں تو چلے ہم واپس آتے ہیں یہاں سکرین کے اوپر اور یہاں پہ میں تھیمز کے اوپر جاتا ہوں اور یہاں پہ اوپشن ہے ہمارے پاس ایڈ نیو ایڈ نیو پہ کلک کروں گا تو اپلوڈ تھیم اور یہاں پہ ہمارے پاس اوپشن آ جائے گا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو تھیم آپ بائے کرتے ہو وہ کس طرح کی پیکجن میں آپ کے پاس آتا ہے تو میں اگر یہاں پہ اس کو اوپن کروں اور یہاں پہ میں اوپشن ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک تھیم میں نے بائے کیا اور اس کے نام ہے فولیو موڈیولر پورٹ فولیو تو اس طرح کی ایک پیکجنگ فارم میں ہی آئے گا اب میں اس کو انپیک کرتا ہوں اس کے اندر جو فولڈرز ہیں ان کو باہر نکالتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر فولڈ ہے وہ میں باہر نکل آیا اور اس کے اندر دیکھیں چار جو چیزیں ہیں وہ ہیں اب آپ کئی لوگ ڈائریکٹ اس کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپلوڈ نہیں کرنا آپ نے اس کو پہلے ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور اس کے اندر جانا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ڈیفرینٹ فائلز ہیں لائسینس لائسینسنگ ریڈ می اور اپلوڈز اب ان کو تو ہم نے اپلوڈ نہیں کرنا اپلوڈز کے اندر میں جاؤں گا تو یہ ایک مین تھیم فائل پڑی ہوگی ایک چائل تھیم پڑی ہوگی تو سیمپل میں واپس آتا ہوں یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے باد میں یہاں پہ چلا جاؤں گا ڈاؤنلوڈ بھی جہاں پہ بھی میرا تھیم اویلیبل ہے اپلوڈز اور یہاں پہ سیلیکٹ کر لوں گا فولیو سیمپل میں نے کلک کیا انسٹرول کے اوپر تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا اور انسٹرول ہو جائے گا انسٹرول ہونے کے باد یہاں پہ ہمارے پاس option ہے ایکٹی بیٹ کا سیمپل ہم اس پہ کلک کر دیں گے اور یہ بہلا تھیم ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب میں اگر اس کو جا کے ریلوڈ کروں تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح کا ڈیزائن آ چکا ہے مزید اس کو کسٹمائز کریں گے وہ آگے کے لیکچرز میں ہم بات کریں گے جس میں ابھی آپ کو اپلوڈ کرنا سکھا رہا ہوں جیسے میں نے اپلوڈ کیا یہاں پہ میرے بعد کچھ options آ گئے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں جو بھی تھیم آپ کے پاس آتا ہے وہ کچھ plugins کے اوپر بیس کرتا ہے plugins کیا ہیں plugins اس کو support کرتے ہیں اس theme کی functionality کو اس کے اندر جو e-commerce ہے وہ کس طرح سے show ہوگا search بارے وہ کس طرح سے نظر آئے گا کس طرح سے work کرے گا تو اس کے لئے different plugins ہوتے ہیں contact form اس کے اندر ہوگا کس طرح کا ہوگا تو وہ plugin کے ذریعے وہ functionality آئے گی تو theme جو ہے وہ plugins کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں جب یہ آپ کو theme install کریں گے اس کے ساتھ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ plugins install کرنے پڑیں گے اب جیسے میں نے یہ plugin install کیا تو یہاں پہ sorry theme install کیا تو یہاں پہ automatically option آگئے کہ یہ یہ والے سارے plugins آپ کو install کرنے پڑیں گے اب جیسے میں یہاں پہ being installing پہ click کروں گا تو میرے پاس یہ سارے options نظر آ جائیں گے میں ان سب کو اس طرح سے select کروں گا اور install پہ click کر دوں گا install پہ click کر کے مجھے apply کرنا ہے simple تھوڑا سا یہ time lag اور یہ تمام جو plugins ہیں وہ install ہو چکے ہیں اب مجھے install کرنے کے بعد ان کو activate بھی کرنا ہے تو میں ایک step back جاتا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے مجھے not allowed میں one step more back جاتا ہوں اور واپس یہاں پہ آ جاتا ہوں plugins کے اندر اور یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ inactive دو plugins ہیں یہ والے اور باقی سارے plugins جو ہے install or active ہو چکے ہیں یہ والے جو ہم نے اس theme کے ساتھ آئے تھے آپ دیکھیں اس کے relevant جیسے اس theme کے اندر ایک option ہے portfolio کا اس کے اندر آپ اپنا portfolio add کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ plugin ہے ہے ہمارے پاس یہاں پہ portfolio essentials یہاں پہ دیکھیں portfolio کا option آگیا ہے جو کہ پہلے dashboard کے اندر available نہیں تھا ان plugins کی بیس پہ یہ options یہاں پہ موجود ہیں right تو ان کو option کر کے ان options کو use کرتے ہوئے یہاں پہ دیکھیں اور options بھی موجود ہیں ان options کو use کرتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ان کو مزید کسٹمائز اور ڈیزائن کر سکتے ہیں اس پورے theme کو according to your desire i hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ جو ہے wordpress plugin install کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور option ہم بھول رہے تھے وہ ہے child theme تو ہم نے ابھی یہاں پہ main theme install کیا تھا main theme کے ساتھ آپ چاہیں تو child theme install کر سکتے ہیں اگر آپ install نہیں کرنا چاہا رہے تو کوئی بابندی نہیں ہے آپ اس کو نہیں کر سکتے تو یہاں پہ میں add new کروں گا upload theme اور simple مجھے کیا کرنا ہے یہ folio child اس کو install کر دینا ہے انسٹال کرنے کے بعد اسے بھی مجھے activate کرنا پڑے گا تو simple میں نے اس کو install کر دیا اور اس کو activate کر دیا اب اگر میں themes میں آؤں تو یہاں پہ دیکھیں یہ folio یہ folio main تھا اور یہ folio child اب یہ دونوں ہی almost activate ہیں یہ main ہے اور یہ child ہے اب جو بھی ورک ہوگا اس کے اوپر ہوگا اس کے اوپر کو effect نہیں پڑے گا تو یہ اوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کس طرح سے ہم ایک free theme اور paid theme اور child theme install کرتے ہیں جس میں نے یہاں پہ آپ کو install کرنا سکھایا آگے کے lectures میں ہم دیکھیں گے کہ اس طرح سے ان کو مزید آگے customize کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ لاحظ ملتے ہیں